بیرام اکرم بھائی اور دوستو زندگی ایک سفر ہے اور میں اور آپ مسافر ہیں اور دنیا گزرگاہ ہے جہاں سے یہ سفر ہو رہا ہے جس مسافر کو منزل کا پتہ ہو کہاں جانا ہے راستے کا پتہ ہو ٹھیک ٹھیک وہ اتمنان سے چلتا ہے چاہے اس کے پاس پرانی گاڑی ہو نئی گاڑی ہو پیدل ہو اونٹ پر ہو گھوڑے پر ہو راستہ ٹوٹا ہوا ہو کہیں سہرا ہو کہیں پھول چمن ہو اندر میں اسے اتمنان ہوتا ہے کہ سفر صحیح ہو رہا ہے منزل کے قریب جا رہا ہو جس مسافر کو نہ منزل کا پتہ ہو نہ راستے کا پتہ ہو اس کے نیچے انگلنڈ کے خوبصورت راستے ہو اور دائیں بائیں سکارلینڈ کے خوبصورت منظر ہو سوزر لینڈ کے خوبصورت پہاڑ ہو بہت قیمتی گاڑی پر سوار ہو دیکھنے والے کو وہ بڑا پرکشش نظر آ رہا ہو لیکن جسے نہ منزل کا پتہ نہ راستے کا پتہ اللہ کی خسم اسے کبھی چین نہیں آ سکتے وہ سکون نہیں پا سکتے جو لوٹ آئے ہیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا تو اس وقت پوری دنیا کے انسان اپنی منزل کا پتہ نہیں راستے کا پتہ نہیں ساری دنیا کے انسانوں نے منزل کیا بنائی ہے پیسہ بنا عزت دولت شہرت پوری دنیا کے انسانوں کیا مقصد چاہے اس میں مسلم ہو نان مسلم ہو ایک بنتا ہے عزت ہو دولت ہو شہرت ہو منزل غلط ہو گئے کیونکہ وہ عزت کیا جو چھن جائے وہ دولت کیا جو ختم ہو جائے وہ شہرت کیا جسے گمنامی کھا جائے ان تینوں چیزوں کو موت نگل جائے کی یا زندگی میں چلی جاتی ہیں یا موت ختم کر دیتی ہے دنیا کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ چنگیز خان گزرا ہے آج اس کی قبر کا نشان نہیں اس کی قوم کا نشان نہیں اس کے شہر کا نشان نہیں دنیا کا خوبصورت شہر تھا قراطرم جو اس کا کیپیٹل تھا آج وہاں ایک پتھر ہے اس پر ایک کچھوے تھا بت بنا ہوا ہے اس کی بھی ایک ٹاؤں ٹوٹی ہوئی ہے وہ چاروں طرف پھیلا ہوا سہرا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں دنیا کی سب سے طاقتور ایمپائر تھی جب منزل کا انتخاب غلط ہوا تو راستہ خود ہی غلط ہو جائے کوئی سوٹی ہویاaria سوٹی سوٹی سکتا سوٹی سوٹی ساountain موسیقی